بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے وزیراعظم بہت کنجوس ہیں اور ان کا تمسخر اڑانے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کے ہم اہمان جانا ہو تو اپنے ساتھ بسکٹ یا فروٹ کےک کا ڈبا ضرور لے کے جائیں لیکن ایک عاد پروگرام میں وزیراعظم نے بھی اس حوالے سے تقریباً تصدیق کی کہ وہ اس حوالے سے کافی کنجوس ہیں لیکن ایک سٹوری جو ہمارے سامنے آئی ہے جو بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے وزیراعظم نے اپنے سر کے جو بال لگوائے ہیں اس حوالے سے وزیراعظم نے جو بال لگوائے وہ اتنے شاندار بال لگے کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ وزیراعظم نے بال لگوائے حالانکہ ان کے مقابلے میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے جو بال لگوائے اور پھر میاں شباہ شریف نے جو بال لگوائے وہ سب کو پتا تھا کہ انہوں نے آرٹیفیشل بال لگوائے ہیں لیکن وزیراعظم عمران خان کے نہ گنجہ ہونے کا پتا چلا نہ بال لگوانے کا پتا چلا لیکن یہ ضرور پتا چلا ہے کہ ان کے بال لگوانے والے کو کیا سلح ملا ہے سٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب زیاد قاضی صاحب جو ہیلتھ بیٹ کو دیکھتے ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ ڈاکٹر ہمائیوں جس نے وزیراعظم کے بال لگائے ہیں اگرچہ بال بہت شاندار لگے ہیں یہ بات تو ماننا پڑے گی لیکن اس کا سلح وزیراعظم نے ان کو کیا دیا ہے وہ ہم زیاد قاضی سے جانیں گے جی زیاد قاضی صاحب ڈاکٹر ہمائیوں کو کس بات کا سلح ملا ہے بتائیے گا ذرا کیا خبر ہے آپ کے پاس ڈاکٹر ہمائیوں اختر جو ہے وہ اس کے اپنا ہیر ٹرانسپلانٹ کے نیجی آسپیٹل کے وہ چلا رہے ہیں اور ان کو جو سلح ملا ہے بورڈ آف گورنر کے چیئرمن کے عہدے کا وہ پی ٹی آئی کے دھرینہ کارکن ہیں اس کے علاوہ عمران خان کے جو بالوں کے ٹرانسپلانٹ ہے اس کا سلح بھی ان کو دیا جا رہا ہے جو ہمیں معلومات ہے وہ یہ ہے کہ جو بلین ٹری تھا اس میں بھی بڑی ان کی عمل دخر رہی ہے کے پی کے میں اور کے پی کے کے ایم ٹی آئی سسٹم میں بھی اس کو اس وقت جو ہے اس کی سلح مشورے لیے گئے تھے ابھی وفاقی دار حکومت میں اس کو بورڈ آف گورنر کا چیئرمن بنایا گیا ایم ٹی آئی کا پیمز کا ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پیمز میں جو سٹرائک جاری ہے تحریک جاری ہے وہ بالکل ڈاکٹر ہمائیوں کو ماننے سے انکاری ہے کہ اس کو تو بورڈ آف گورنر کا چیئرمن کسی صورت نہیں بنانا چاہیے اس سے پہلے جو ڈاکٹر انسر کو جو ایک ڈینٹس تھا اس کو ای ڈی بنایا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ جو گورننس گوڈ گورننس کے معاملات ہے وہ پیمز کے ٹیک نہیں ہے اور ہم اس کو ایم ٹی آئی پہ لے جا رہے ہیں تو کیا ایم ٹی آئی پہ لے جانے کے لیے ایک ایسے شخص کو بورڈ آف گورنر کا چیئرمن بنایا گیا ہے جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کسی سرکاری ہسپیٹل کو جو زندگی میں گورنمنٹ سرونٹ رائی نہیں ہے اور اس کو آکے بورڈ آف گورنر کا چیئرمن بنا کے کہ اس سے پیمز کی حالت بہتر ہو جائے گی اور جو ممبران ہے اس بورڈ کے ان کے فیصلے جو ہے ایسے چیئرمن ڈاکٹر ہمائیوں جو ہے وہ اس کی منظوری دے گا یہ شمشات صاحب کس طرح ممکن ہے کہ ایک اتنے بڑے سیٹ اپ جو اتنا بڑا وفاقی دارہ حکومت کا ہسپیٹل ہے اس کو ایک ایسے شخص سے چلایا جائے گا جو کہ بالوں میں مہارت رکھتا ہے اور اس سے پہلے جو دانتوں میں مہارت رکھ رہا تھا اس سے چلایا جا رہا تھا پیمز میں ایسا کوئی شعبہ ہے ڈینٹس کا تو شعبہ ہے پیمز میں بالوں والا کوئی شعبہ ہے کوئی نہیں ہے پیمز میں کوئی بالوں کا شعبہ نہیں ہے کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ڈاکٹر ہمائیوں کے آنے کے بعد کوئی ایسا ارادہ ہے کہ وہاں پہ گنجوں کے لیے کوئی شعبہ بنایا جائے شاید بنایا جائے کیونکہ ہمائیوں صاحب تو اب چیئرمن بن گئے اور وہ بوٹ کی منظوری ممبرز کی منظوری لے کے تو شعبہ بنایا جا سکتا ہے لے کس طرح بنایا جا سکتا ہے پھر اپنی کلینے کون کی بند ہو جائے گی ادھر سے فارغ ہوں گے دوبارہ ادھر جائیں گے تو ادھر سرکاری سطح پہ اگر بال لگنے شروع ہو جائیں تو پرائیویٹ ڈاکٹروں کا تو کھاتے ہی بند ہو جائے گا کس طرح ممکن ہے وہ وہ تو آپ کی بات صوفی سر ٹھیک ہے کہ یہ شعبہ کبھی نہیں کولا جائے گا کیونکہ وہ تو گورک دندہ ہی ختم ہو جائے گا سارا نیجی آسپیٹلز کا لیکن ابھی تک تو پاکستان میں کوئی ہیر ٹرانسپلانٹ سرکاری آسپیٹل میں آویلیبل ہی نہیں ہے یہ شعبہ ہے ہی نیجی کا اور نیجی شعبے سے ایک ہیر ٹرانسپلانٹ کے ڈاکٹر کو لا کے عہدہ دیا گیا ہے نہیں تو بلین ٹری منصوبہ جو ہے اس کے اوپر تو نیب تحقیقات کر رہی ہے اس میں ہمائیوں اختر صاحب کا نام بھی شامل ہے ہمائیوں اختر صاحب نے اس میں اپنی طرف سے ٹری ڈونیٹ کیے عمران خان کو خوش کرنے کے لیے اور اس میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے درینہ کارکن بھی تو ہے پی ٹی آئی کو فل سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ایک سرکاری طور پہ ان کو یہ اہدہ دیا گیا ہے سیاسی بنیادوں پہ جو یہی تاثر مل رہا ہے ہمیں کہ ان کو سیاسی بنیادوں پہ اس کو نواز آ گیا ہے پی ٹی آئی کے ایک درینہ کارکن کو نہیں یہ تو گیسو کی بنیادوں پہ دیا گیا ہے ظلف تراشنی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ظلف سنوارنے اور ظلف لگانے کی بنیاد پہ دیا گیا ہے ان کو اہدہ اور اس سے پہلے جو ڈینٹسٹ انصر صاحب تو تھے ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے وہ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب کے دوست ہیں چونکہ وہ بھی ڈینٹسٹ ہیں یہ بھی ڈینٹسٹ ہیں ڈینٹسٹ نے ڈینٹسٹ کو مل کے نواز دیا اب عمران خان صاحب نے اپنے بال لگانے والے ساتھی کو نواز دیا تیناتیاں ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو وہ ذاتی منظور نظر لوگوں کی جا رہی ہے بلکہ اس میں کوئی قابلیت کو نہیں دیکھا جا رہا کہ کس شخص کی کتنی قابلیت ہے دیکھے مانگڑ صاحب ہمیشہ جس بورڈ آف گورنرز ہو ایز ای ای ڈی پولی کلینک پیمز ہو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایڈمن کھیڈر کا بندہ ہو تو وہ ایڈمن چلا سکتا ہے ڈیپٹی کمیشنر جو ہے وہ ایڈمن کیڈر کا ہی ہوتا ہے تو اس کو ڈی سی لگایا جا سکتا ہے لیکن آپ ایک ڈاکٹر کو ڈیپٹی کمیشنر نہیں لگا سکتے سید کے شعبہ میں ان چیزوں کو فالو نہیں کیا جا سکتے لیکن دیکھیں نا آپ نے اتنی خبریں دی ہیں کہ پیمز میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے اور موجود دوہ حکومت کا تو نعرہ بھی یہ تھا کرپشن کو روکیں گے لیکن یہ جو خاص طور پر دو تائناتیاں ہوئی ہیں جن میں ای ڈی اور یہ بورڈ آف گورنر کے چیئر میں جناب ڈاکٹر ہمائیو اختر صاحب ان سے تو لگتا ہے کہ یہ کرپشن مزید پھلے پھولے گی یہاں پہ بلکل مانگٹ صاحب یہ مزید پھلے پھولے گی ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ فائل جو میں نے سائن کیے اس میں کرپشن ہوئی کس طرح ہے اور کس طرح ہونی آپ کو پتہ ہے جب بھی کرپشن ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا وہ تب پتہ چلتا ہے جب اس جو ہاسپیٹل کے ایکسپیرینس بندے ہوتے ہیں اور ایڈمن کیڈر کے ہوتے ہیں تو وہ ان چوریوں کو پکڑ سکتے ہیں جبکہ اس طرح ایک باہر سے بندہ لانے سے ان کو دو تین سال چار سال میں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کرپشن ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی کیونکہ نیچے سے لے کر اوپر تک جب کرپشن ہوتی ہے تو سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں تو بورڈ آف گورنرز اور چیئرمن ممبرز مل کے ان کو جو نیچے سے اوپر تک بتایا جائے گا تو اسی کو فائلو کریں گے نہیں تو اچھا اس میں زیاد قاضی صاحب یہ تو جو عمران خان صاحب نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے تو ایسے وزراء ایسے ایم اینے ایسے سینیٹرز یعنی اراکین پارلیمنٹ یا سبائی وزراء جو تیزی سے گنجے ہو رہے ہیں تو ان کے لیے تو ایک مثال بن گئے وہ جس ڈاکٹر سے اپنے ہیر ٹرانسپلانٹ کروائیں تو اس کو اپنا مشیر رکھ لیں یا کوئی سرکاری عدد دے دیں تو ایسا تو اب چونکہ پرائی منسٹر نے کر دیا تو باقی نیچے والوں کو تو حق ہے نا بلکل جب اوپر کے لیول پہ اس طرح جو ہے نوازہ جائے تو نیچے لیول پہ تو پھر ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے کہ وہ بھی ایک عاد کو نواز کے کوئی عہدہ دے دے کوئی کاروبار دے 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 کوئی ٹیکہ ہی دے دے تو اس میں تو کوئی مشکلات ہے ہی نہیں کسی کو اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خان صاحب جو ہے امانداری کا مدینہ کی ریاست کا دعویدار ہونے کے باوجود اس طرح کے فیصلے لے رہے خاص کر صحت کے شعبے میں جس جس میں انسانی جانوں کی صحتیابی اور جان کا زیاد دونوں صورتوں میں شامل ہے اگر کوئی ایک بھی ایڈمنسٹریٹر کوئی غلطی سے اپنے گوڈ گورننس کو قائم نہ کر پائے تو اس سے غریب مریضوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا ناظرین میں زیادہ قاضی صاحب سے متفق نہیں ہوں کیونکہ گورننس جو ہے وہ ایک الگ شعبہ ہے بال لگانا ڈینٹسٹ ہونا یا ہارٹ کا سپیشلسٹ ہونا یہ دوسرا شعبہ ہے گورننس کے لیے خاص علاہیت ہوتے ہیں جیسا کہ انتظامی امور کو بہتر طریقے سے چلانا اگرچہ ڈاکٹر ہمائیوں کی انتظامی صلاحیتوں کا ابھی مظاہرہ ہونا باقی ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہترین گورنر کے طور پر سامنے آئیں اور پیمز کے اندر جو سالانہ کروڑا روپے کی کرپشن ہوتی ہے اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں یہ تو ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن سوال یہ ہے جو سب سے اہم ہے چونکہ وزیراعظم سے قوم یہ توقع نہیں کرتی میں خود بھی یہ توقع نہیں کرتا چونکہ وزیراعظم کے اوپر اور کچھ ہے یا نہیں ہے یہ ایک ٹھپا ضرور ہے کہ وہ انتہائی اماندار اور مخلص انسان ہے لیکن بال لگانے پر اتنا بڑا عوضہ ایک شخص کو دیا جانا یہ ایک البتہ ضرور سوال یا نشان ہے تاہم میں اپنے ناظرین سے بھی اور خود بھی جتنے بھی بال گرنے والے جو صحبان ہیں جن کے تیزی سے بال گر رہے ہیں آپ وزیراعظم کے لگے ہوئے بال دیکھ لیں اور ڈاکٹر ہمائیوں کی مہارت دیکھ لیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر ہمائیوں آپ کسی اور کے بال لگائے گا جتنا بڑا توفہ عمران خان صاحب نے ان کو دے دیا ہے کہ بورڈ آف گورنر کا ان کو چیرمین بنا دیا اگر میں یا آپ لوگ ان سے بال لگوائیں ہم ان کو کیا دیں گے ظاہر ہے ہم تو ان کے فیس بھی نہیں آپ دے پائیں گے اور جب وہ بورڈ آف گورنر کے عوضے سے فارغ ہوں گے تو ان کی فیس اتنی بڑھ جائے گی جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس سے پہلے ناظرین آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کابینہ میں ایسے وزراء بھی شامل ہیں جن کے ذاتی کاروبار ہیں ان کے پاس وہی وزارتیں ہیں جن میں رزاق داؤن صاحب شامل ہیں وہ بہت بڑی انڈسٹری چلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں اسی طرح ندیم بابر بھی ہیں لیکن حکومت نے جہاں تک وزیراعظم نے جہانگیر ترین کے حوالے سے تو سٹینڈ لیا لیکن ان وزراء کے حوالے سے وزیراعظم نے سٹینڈ نہیں لیا وہ وزراء جن کے اپنے ہی وہ کاروبار ہیں اور وہی وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں وزیراعظم کو اس حوالے سے سٹینڈ لینا چاہیے تھا اور جہاں تک بال لگانے کا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں بال لگانے سے زیادہ تو ڈاکٹر ہمائیوں نے چونہ لگا دیا ہے چونکہ پیمز کا ان کو گورنر بنا دیا جانا بورڈ آف گورنر کا چیرمین بنا دیا جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا تحفہ ہے جو وزیراعظم عمران خان جیسے لیڈر سے تو توقع نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ یہ تو بات درست ہے کہ ان کے ہاں میمان جائیں تو بسکٹ بھی آپ توقع نہیں کر سکتے اور کئی وزراء کابینہ میں جب میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے شامل ہوتے ہیں تو شگر لو ہونے کی وجہ سے باہر آتے ہیں تو باہر کنٹین سے کچھ کہا کے دوبارہ اندر جاتے ہیں لیکن ادھر بال لگانے کا اتنا بڑا تحفہ یہ ہمارے وزیراعظم کا کمال ہے اب تو وزیراعظم جناب عمران خان پہ بھی یہ الزامات آنے لگے ہیں کہ وہ شہنشاہ مغل کی طرح انعامات کی بارش کرنے لگے ہیں شمشاد مانگڑ کو اس خبر کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ